کیا اس گھر میں تمہیں جتنی عزت و پیار ملا اس کا صلح یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری بہن میری بیٹی انم کے قدار پر کیچھڑ اچھا لی آنٹیا جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لئے وہ شرمندہ ہوں اور جس نے یہ غلطی کیے کیا وہ شرمندہ ہے کیا ہوگی آنٹی ایسے کیوں کسی اٹھل لگا رہی ہیں کیا بات ہے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن جو ہونے والے وہ ہماری سوچ اور بردا سے بھی زیادہ آخر ہمی ایسے کیا بات ہو گئی میں بتاتی ہوں تادی مجھے بتائیں کیا بات ہے کیا ہو گیا ہاں بیٹا آج خیر سے تمہارا نکھا ہے آنٹی آنٹی یہ کھانا تیار ہے نہیں لائیوہ میں پہلے انم کو کھانا کھلاؤں گی اگر وہ بھوکی رہی تو میڈیسن نہیں کھا سکے گی آپ کھانا کھا لیجی آنم کے لیے میں نے سو بنائے میں اسے دیاتی ہوں نہیں تم رہنے دو میں خود لے جاؤں گی آنٹی پلیز اتنا تمہیں کری سکتی ہوں دیکھو لائیوہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم آنم کے لیے کیا کر سکتی ہو اور کیا نہیں اس لیے رہنے دو دیکھو لائیوہ آنٹی میں اپنی بیٹی کو خود کھانا کھلاؤں گی ساویان کھانا رہی ہے کھالی جی جو بھوک نہیں آرفانی آئی تمہیں ساپ نہیں آنٹی وہ آنا تو چاری تھی لیکن اس کے بعد ان کو کوئل آگئی انہوں نے کہا میں بیزی ہوں تم چلے جاؤ چھا چھا زابیال گھر پہ ہی ہے کمنے میں نہیں وہ کسی کام سے باہر گیا ہے اوکی آنم کی طبیعت کیسی ہے اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہے تم چاہو تو اس سے جا کر ملو بلکہ ایسا کرو تم اسی کے کمرے میں جاؤ میں تم دونوں کے لیے چائے بھیجتی دی کون آپ میں اندر آ سکتا ہوں آئیے اب بتا کیسے آنا ہوا تمہیں ملنے کے لیے کسی وجہ کو ہونا ضروری ہے کے وجہ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان ایک تعلق کی وجاہت دینے کا پابند میں جانتا ہوں اس دن نیہا کی بات ہونے اور اس کے رویے نے تمہیں بہت ہٹ کیا اور اس پر میں بہت شرمندہ ہوں سب کو لگتا ہے کہ میرے دکھ میرے آنسوں اور میری بیماری کی وجہ نیہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں میں کیسے اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ نیہا سے محبت کرتے ہیں تو میں احتیاط کرتی میرے بتانے یا نہ بتانے سے ان حالات پر کیا فرق پڑی نیہا نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا حق تھا کہ میری جگہ پہ کوئی اور لگتی بھی ہوتی تو نیہا اس کے بارے میں بھی یہی سوچتی اگر آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا ہے تو خمس کا میں تو محتاج رہتی ایک رشتے کو نبھانے کے لیے زندگی میں باقی تمام رشتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا محبت اپنی جگہ ہے لیکن دوستی کی اہمیت اور ضرورت اپنی جگہ ہے آپ نے ٹھیک کرتے ہیں محبت اور دوستی کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے اس لیے اگر دوستی بار بار محبت کے بیچ آئے تو اس کو نکال پھیکنا جائے گا سوری میں محبت کی حاطر دوستی کی قربانی نہیں دے سکتا مگر میں آئندہ اس قسم کے تمام الزمات برداشت نہیں کرتا اس لیے میں اپنی عزت کے خاطر آپ کی اور ہماری اس دوستی کی قربانی دے سکتی ہوں تم کہنا کیا چاہتی ہمیں ہماری دوستی کو زندگی کے اس مور پہ ختم کرنا ہوں تم ہوش میں تو ہو تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو جانتی تم ہماری بچپن کی دوستی میرے اور نیہا کے رشتے کی وجہ سے ختم کرنا چاہتی اتنی جذبات ہی نہ ہو فردہ زندگی کے اس سفر میں بہت سارے رشتے بنتے ہیں گھر رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور میرا اور آپ کا رشتہ تو ہرگز ایسا نہیں ہے جس کے ٹوٹنے سے آپ کو یا مجھے کو فرد ہو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہے ہیں جسے میں نے زندگی میں ہمیشہ رشتے نبھاتے ہوئے دیکھا جس کے نزدیک رشتوں کی بہت اہمیت ہے سب ایک رشتے کا ٹوٹنا ہاتھ سارے رشتوں کی سلامتی کے زمانت بن جا اس کو ٹوٹ جانا ہی بہتر اوکے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں بھی کماری بات سے مکتف ہوں چلتے ویسے سارے عمر آب داپا میلے ایک مسئلہ بنی دی دیکھیں نا جان ہن جانے میں انہوں نے میرا بہت بڑا گام کر دیا میہا 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 میٹھا کیوں گا پڑا رہی ہو اکیلی نہیں ہوں میں ہوں نا تمہارے ساتھ نہیں تمہیں مجھے محب کر دی جائے گا آپ میری وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہو میہ بیٹا میں ماں ہوں تمہارے فرمائے تو خود کو اپنے اولاد کے لیے آگ میں بھی جھوک دیتی ہم نہیں یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے بیٹا سمت اور حوصلے سے کام ہے کہاں سے لاؤں حمد اور حوصلہ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہے گی میں اپنوں کو دھوکہ دی رہے ہوں میں سمجھ سکتے ہیں بیٹا ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں میں مجھے تو سمجھے نہیں آرہا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا غلط جب آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکے تو بیٹا اسے تختیر پر چھوٹ دینا چاہیے چلو بیٹا چلدی سے نکلو دل ہو رہی ہے آجو آپ مجھ سے ملے بغیر جا رہے تھے بھائی کیوں میں ایک ضروری کام سے آیا تھا سوچا کام ہو جائے ملوں گا کام اب مجھ سے زیادہ امپورٹن ہونے لگیا ہاں تم سے زیادہ امپورٹن کچھ بھی نہیں ہے آنو آم یہاں سے تو کب کافی بند ماں کے ذرا بجواد ہو گی کسی شوری بھائی میں تو باہر جا رہی ہوں کسی کام سے اسی کو بول کے بجوادوں اوکی میرے لئے چائے بجوانا میں نے کافی پینا چھوڑ دیا اچھا تو ڈیل ہو گی تھی ٹرن؟ ہاں وہ ڈیل ہو گئی تھی میری اور کلائنٹ نے کہا ہے کہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے چلو 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 تمہیں ادھر بھیجنا فائدہ مند ہو گیا اس کا مطلب بھائی بھائی تشکرم بھائی پاکوانی جان آدھے گھنٹے میں آجائی گا بھائی بھائی پاکوانی جان بھائی 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 مصور 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 Pillars مصور 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 مصور، مصور 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 Midi مانی جان آدھے گھنٹے میں آجے گا پرمنہ میں انڈر آجوں گا مانی نہیں جیٹا ہم کے سوچه سرائیں کہ آدھے گھنٹے میں بالکل کو فارل گل گا ملکے ٹھیک اہم یہ ٹھیک رہے امی مجھے لگتا ہے سمیر کو ہمارے ارادوں کے بارے میں پتا چل گیا چھپ اچھا بیٹا آہستہ بھولو کچھ نہیں ہوگا تم حوصلہ نہیں دوڑ بیٹا تم حوصلہ نہیں کروگی تو میں بھی حمد دوڑ دوں گی ویسے بھی جب تک ہم چلے جائیں گے نا اس کو پتا بھی نہیں چلے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے امی ارے نیہا تو والکلی السلام یہ تو مجھے سرپرائز ہو گیا آپ لوگ یہاں ہاں وہ دراصل خاندان میں شادی ہے نا تو نیہا نے کہا کہ تم سہی میک اپ کروائے گی ریٹ معلوم کرنے آئے تھے آپ لوگ بس دو ملٹ بیٹھے میں ذرا کام کرلوں پھر چائے بھی پییں گے اور ڈسکشن بھی کریں گے نا ہی ہم بیٹھ نہیں سکیں گے دراصل ہمیں آگے جانے میں شاپنگ کے لیے پھر آرام سے آئیں گے پھر بات کریں گے یہاں سے پچھلا دروازہ ہے جی پچھلا گیٹ تو ہے لیکن آپ پچھے کے دروازے سے دراصل بس ہم آتے ہیں نا پھر بتاتے ہیں اوکے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے لافظ امی ہم وہاں سے تو آگئے امی لیکن گھر میں سب کو پتا چلے گا تو اے آمد ٹوٹ جائے گی اب وہ کیا سوچیں گے کہ ہم انہیں دھوکہ دے کر آئے ہیں بیٹھا تم مجھے بتا دیتی تو یہ نعبت بھی نہ آتی تم فکر نہ کرو آخری وقت تک میں ان سے پوچھتی رہی چک چکے جلدی کرو بیٹھا موسیقی 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 کیونکہ آپ نے مجھے اتلا کچھ جگہ اب ان سب سچویشنز کی ذمہ داری تم میرے سر پڑھا بیٹھا میں صرف اتنا کہنے کہ جو حالات چل ہوئے ہیں اس پیار پیری پوسیشن کو سمجھ گے کی کوشش پہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا کسور کیا مجھوم نہ ہوتے ہوئے بھی سب نے مجھے مجھوم پہنے تھا سب کو اپنی پڑھئے میری تکلیف کی کسی کو پروانے پراہ آپ تو شاہد یہ بھی بھول گیا ہے کہ بس اپ نیہا کے بہن آپ کی بیوی بھی کیا کہنے شاہد بات ہمہ بیوی نہیں سمجھتے آگر سمجھتے تو ان حالات میں مجھے تنہا چھوڑ کر کھپا ہونے کے بہتا ہوں یہ جانے کی کوشش کرتے کہ مجھ پہ کیا بھی سہادیال میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی امیدوں پہ پورا نہیں ہوتا سمجھ جو چاہے سزا دے دی سزا دینے کا حق بھی تم نے مجھے دے ہم میرے کچھ کہنے سے پہلے سزا بھی دے دیں بین میں نے چاہ سزا تھی کوہری آنکھوں میں آسو دے دے دیں میری لیے سزا سکھنے ہاں بابا کافی دیر ہو گئی ہے آدھے گھنٹے سوپر ہو گیا چیک کرتا ہوں ارے یہ کیا باتتے میزی آپ ایسے کیسے اندر آگئے سکھ کرو یہاں پہ ایک لڑکی آئی تھی نہیں ہے آپ نہیں مانکھ سا کدھر ہے وہ وہ تو آدھے گھنٹہ پہلے ہی چلی گئی ہے آدھے گھنٹے سے میں باہر کھڑا ہوں اگر گئی ہوتی نظر تو آتی مجھے سچ بتاؤ کدھر ہے وہ میرے پالر کے پچھلے گیٹ سے گئی ہے موسیقی موسیقی کیا ہوا اممہ جو اتنا پریشان بیٹھی ہے موسیقی اتنا وقت گزر گیا اور یہ ماں بیٹیوں کا دور دور تک پتہ نہیں ہے مولوی صاحب آتے ہوں گے اگر جب تک ہی لوگ نہیں آئے تو کیا ہوگا میں ہول آ رہی ہوں اممہ پریشان نہ ہو آتے ہوں گے کون سا اپنے دور گئے قریب میں تو ہے پالٹ اور سمیر گیا ہے ان کے ساتھ ہاں سمیر گیا تو ہے ساتھ میں مگر میرا دل بہت خبر آ رہا ہے اللہ کرے ایسے لگ رہا جیسا کچھ بہت پرا ہونے والا ہے کیوں فہم کر رہی ہیں آپ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ شکیلہ ہے نا اس نے جتنا بے وقوب بنانا تھا اور جو کچھ کرنا تھا کر چکی سمیر کوئی موقع دے گا نہیں انہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو تمہارے مومے کی شکر مگر میں بڑی خبرات ہو رہی ہے پیٹھا نہیں جاتا اللہ ممہ یہ کرمان کیوں ہوں نہیں آتی ہوں گی تو تم لوگ مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ لائبہ اپنی بہن نہا کو انم سے معافی مانگنے پر کنونس نہیں کرسکے اور تم لوگ مجھ سے ابھی امید رکھتے ہو کہ آنے والے دنوں میں میں اس سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اس گھر کے موجودہ اور اس کو نبھانے میں کوئی پسر نہیں چھوڑ جی مانگ آپ بھی تو ہمیں بچپن سے سکھاتے ہیں اپنے کو بابا موقع دیا جا سکتا ہے تو دوبارہ بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے لائبہ تو ہماری اپنی ہے آپ میکنے ہمیں صرف مخرج کرتے ہیں ہم وہاں میرے گھل سہانم ٹھیک کہہ رہے ہیں لائبہ نے کوئی قصورت تھا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے پھر بھی وہ ہمارے تلخے وہ یہ ہماری باتیں سبس بڑھ جانس کرتے ہیں ان لوگ مجھے پورس کر رہے ہیں سب آپ سے ریکورس کریں ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچھو نہیں ماما ٹھیک ہے اب آپ اس بارے میں کچھ نہیں سوچھو اس بات کو یہی بھی ختم کر دی اور وہ کے لئے اپنے دل سے بدکمانی نکال دی لیکن علم ٹھیک ہے ماما میری خوشی کے لئے اچھا ٹھیک ہے لیکن آج کے بعد اس گھر میں اس ٹاپک پر دوبارہ بات ٹھیک ہے ماما سمیر تو ہوش میں تو ہے نا جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے نانی میں جو کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے کیا پتہ کہاں غائب ہو گئی مو دونوں سمیر تو ہوش میں تو ہے نا جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے نانی میں جو کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے کیا پتہ کہاں غائب ہو گئی مو دونوں ارے تجھ سے نہیں پوچھوں گی تو اور کس سے پوچھوں گی میں نے تیرے بھروسہ بھی تو بھیجاتا ہے بیوٹ کے پارلر اممہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں اتنی شاطر میرے بیٹے کا کیا خصور ہے آپ اس سے کیوں ناراض ہو رہی ہیں اسی کی لاپرواہی تو ہے بہنہ ان کی جرت تھی کہ وہ کھلے آم ہماری آنکھوں میں دھول جوکے یوں غائب ہو جائیں اممہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ شکیرہ یہ سب کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ شاواش ہے افتخار شاواش ارے سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مگر تم اب بھی یہی کہہ رہے ہو کہ غلط پہمی ہو رہی ہے آنکھیں کھولو افتخار تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی بھی دھوکہ دے کے بھاگ گئی ہے گھر سے اممہ اچھا ماں کے موں سے سن کے اتنی تکلیف ہو رہی جب سارا زمانی کی باتیں سن کے تم کیا کرو گے ارے جا میں تم مانی نہیں سکتی کہ شکیلہ نے ایک بار پھر سارے خاندان برادری کے سامنے ہماری ناکھ کاٹ کے رکھ دی بیزت کر دیا زلیل کر دیا اور یہ نیا ارے اس بچے سے تو مجھے یہ میت تک دیتی افتخار بھائی افتخار بھائی کیا ہوا آنٹی مان گئی اب تو ناراض نہیں ہے مجھ سے کیا مہتر زاویال بتائی ہے نا آنٹی نہیں مانی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے مگر امم کی باتیں اگر مان لو تو ساتھ تھی کچھ ان کے ناراض کی دور کرنے کے لئے میں کچھ بھی کرنے کو تہرمان باتائی ہے ٹھیک ہے پھر جنرات کھانے پکا ہو تاکہ ان کے ناراض کی باتیں ٹھیک ہے ان کا ان کے میڈیسنز کا بہت زیادہ خیال لکھنا پڑے گا یہ بھی ٹھیک ہے ہیویزر پر کپڑے پہننے ہوں گے جلدی پہننے ہوگی گھنگٹ لینا ہوگا ساتھ تھی ان کے ناراض کی دور کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے گارڈن کا بھی خیال کرنے ہوگا اس کی بھی سپائی کرنے ہوگا آپ نے بے حکوف بنا رہے ہیں پانی بنائیں چیز کو کوئی کیا بنا سکتی ٹھیک اگر میں بے حکوف ہوں تو مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت میں ٹھیک ہو میں تم سے مزاگ کر رہا تھا میں کیا کروں کہ تمہیں میرا مزاگ سمجھ نہیں آتا اس میں میرا قصور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے مہم بھلا بنی بنائی چیز کو کوئی بنا سکتا ہے کیا ہوگا 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 مجھے ہم 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 اچھا 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 چھوڑی آنٹی کھڑی ہاں اب میں دوبارہ سے تمہاری بات ہمانی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہ سے دوبارہ سے بے دکھول کا لائے آنٹی کھڑی اچھا ام 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 میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امم آپ اپنی من معنی کرنے کے لئے اس حد تک جا سکتی ہیں انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے ایک فیصلے سے میری پوتی کے زندگی پر بات ہو سکتی ہے ماملے میں اس قدر بے حیثی کا مظاہرہ کیا ہو ان کے لئے اپنی پوتی کے خوشی کے مانی کیا ہو سکتی وہ تب کی بات تھی اب جو کچھ لائب اور شفاق کے ساتھ ہوئے اس کے بعد تو انہیں کچھ سمجھ آنی چاہیے اگر سمجھ سکتی نا تو شاید آپ ہمیں تملہ خدم نہیں اٹھانا پڑھیں بھابی آپ کو نہیں لگتا کہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ آپ نے بہت جلوازی میں اور جذباتی ہو کر کیا کیا مطلب مطلب یہ کہ وقتی طور پر تو آپ نے نہا کو بچا لیا اب آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا اس بارے میں سوچا ہے آپ نے آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد آپ کا اور بھائی کا ارشتہ دعو پر لگیا ہے میرا مقصد آپ کو درانا یا پریشان کرنا نہیں تھا بلکہ آپ کو حقیقت بتانا ہے کیا ہوگا آپ پریشان مت ہو اس بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں میں آپ کے لئے جائے کا مدبس کرتی ہوں میں آتا ہوں امی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں آنے سے پہلے پھپو سے پوچھ لینا چاہے تھا کیوں؟ شاید پھپو کو ہمارا آن اچھا نہیں لگا اسی کوئی بات نہیں ہے وہ بیچاری تو ہماری فکر میں ہی کہہ رہی ہے اور ایسے بھی تم غلط بات مت نکال ہم نے بھی تو غلطی کی ہم نے آگے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں یہ آگے کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں پھپو کو کچھ تو احساس ہونا چاہیے تو نہیں ہاں تم ہر کسی سے بدکمان ہو چاہتی امہ یہ رہتا پریشان ہو پانی پی لے مجھے کچھ پانیوانی نہیں چاہیے تم رفاقت یا سمیر کو ٹیلی فون کر حد ہو گئی اتنے دیر ہو گئی اس کو ہسپتار گئے ہوئے افتخار کو نہ کوئی خیر نہ خبر پتہ نہیں کیسے مرد ہیں آنچھکل کے کھرین امہ کیا ہوا کچھ تمہیں تو فال ہی نہیں اٹھا رہا رفاقت کو کرو اپنے ختم کو امہ اس سے پہلے انہیں ہی فون کر رہی تھی کیا ہی باہر کیا لیکن فون ہی بنے ان کا ارے لانا بھولے اس خون کے اوپر ہم چلتے ہیں خدا سپتہ اللہ امہ اکیلے جائیں گے ننی چھنوں بندے کی ضرورت نہیں ہے ہم اکیلے جائیں گے تو کوئی کھا جائے گا جلدی کرو چادر وادر لے نہیں تو لے لو لاریو امہ ماما ہاں بیٹا سب خیریت تو ہے نا کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ کو نیا اور مومانی جان کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا رہا ایسا کیوں کہا تم نے اندر جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ بیہیو کیا اور جو باتیں کی اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے فردان میں نے جو کچھ بھی کہا نیہا کے مستقبل کا خیال کر کے کہا اب تم خود سوچو کیا بھابی اور نیہا ساری عمر تو ہمارے گرہ نہیں رہ سکتی نا بھابی کی وہاں زیادہ ضرورت ہے اور نیہا نیہا یہاں کیسے رہ سکتی ہے جہاں میرا جوان بیٹا رہتا ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے بیٹا ہما نیہا اپنے گھر میں تو ہے تو کہیں اور کیوں جائے گی ہر لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے باقی سب تو وقت ہی ہوتے ہیں جانتا ہوں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ نیہا کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ اسی گھر میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بردان مجھے الجھاؤ مت صاف صاف کہو کہنا کیا چاہتے ہو ممہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار آپ سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گا تو وہ لڑکی؟ جی وہ لڑکی نیہا ہے جی وہ لڑکی نیہا ہے یاد میں امی سے بات کرنا چاہتے ہیں کافی دیر سے کال کری ہوں گھر میں کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے کہیں گئے ہوئے ہوں گے انم تو ہمارے گھر کا محول جانتے ہیں سب ایک ساتھ کہیں بہار نہیں جا سکتے ہیں کسی نے تو پریشان ہو ہمارے پاس کسی پڑھوسی کا نمبر نہیں ہے جسے تم پوچھ کے بتا کر سکو آکھری ایسا بچانا کہاں گائے بے کر ہاں میرے پاس امی کے نیمبرز کا نمبر ہے میں ٹرائے کروں تو کال کرو بیٹ کس بات کا کہہ رہی ہے سلام رکھ مخالدہ با جی میں لائبہ بات کر رہی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اچھا خالدہ با جی وہ میں کافی دیر سے گھر پہ کال کر رہا ہوں کوئی ٹرین نہیں کر رہا ہوں کیا سب کہیں بھار گئے ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا آج نیا کا نکھا ہے سمیر کے ساتھ ہاں سمیر کے ساتھ سب کو پتا ہے کہ وہ کیسا لڑکا ہے وہ کسی بھی شریف لڑکی کے لائک نہیں ہے تمہاری خالدہ با جی کو ضرور کوئی غلط سینے ہوگی اور تم خود ہی سوچو شکولہ آنٹی تمہیں بتائے بگے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا کرتی جہاں ہماری دادی ہو ہاں سب کچھ ہو سب کو لیکن میری یہ سمجھگی آنکہ امی نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی لائبہ بھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے امپورٹنگ یہ ہے ابھی کہ جو ہونے جا رہے اس کو کیسے روکا جائے تمہیں بتاؤ میں کیا کروں میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے نا میں؟ آنم کیا میں وہاں جا سکتی ہے؟ ہاں تم جا سکتی ہے نیہا کی زندگی برباد ہونے سے تم بچا سکتی ہے لہبہ بھی تمہیں نیہا کی حمد بان سکتی ہے اور اس نکال کو روک سکتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکل ہو سکتا ہے اگر تم حمد کروگی تو بلکل ہو سکتا ہے تینکیو اس لیے مجھے حمد دینے اور راہ دکھانے کے لیے لہبہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں فورا جاؤ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں اگر تمہیں نیہا پسندی تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو تم نے مجھے پہلی کیوں نہیں بتایا اس میں چھپانے والی کونسی بات تھی بیٹا مما ہم چھپانا نہیں چاہتے تھے بس میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ مناسب وقت یہ ہی ہے اگر میں اب بھی نہ بولا تو بہت دیر ہو جائے گی اب میں کیا کہوں فردان اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتاتے تو شاید میں بھابی صاحب سب کچھ نہ کہتی جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ان سے کہا ہے یہ سوکے مما آپ پریشان نہ ہو مجھے یقین ہے جب آپ مومانے جان کو یہ ہی بتائیں گی کہ آپ نیا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو ان کی ساری پریشانی اور ساری ناراض کی ختم ہو جائے گی فردان اس وقت بھابی بہت پریشان ہے اگر میں نے ان سے اس وقت یہ ٹاپک چھیڑا تو مما وہ پریشان نہیں ہوں گی بلکہ خوش ہو جائیں گی ایم شور کس کا فون ہے رفاقت انکل کا انہوں نے اچانا فون کیسے کر لیا ہو کہیں انہیں معلوم تو نہیں ہو گیا کہ نیہا اور بابی ہمارے گھر پہ ہیں ایک منٹ ہلو جی جی انکل میں نے پہچان لیا کیا ایک اکی کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ مما ایک بھوری خبر ہے کیا ہوا ابب کو؟ افتیحار مام کو ہٹھ ٹڈکا ہے کیا؟ شاید انہیں نے تمہارا اور مامانی جان کا گھر سے نکرنا دل پر لے لیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نہیں بالکل بھی نہیں میں نے خود کو بچانے کے لیے اپنے باپ کو زندگی موت کے بیچ پر لاکے کھڑا کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہوئے اس پر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے مجھے جانے مجھے اببو سے ملنے جانا ہے میں ابھی ابھی جاؤں گی تم پاگل ہوگی ہو کیا؟ اس وقت تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے پردان میں جاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا میں تمہیں روکوں گا کیونکہ میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا پر اگر میری وجہ سے میرے باپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو زندگی بھر معاف نہیں کر سکوں گی کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے افتخار کو؟ تم لوگ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا ہے افتخار کو؟ موسیقی ساویال یہاں تو تالہ لگا ہوئے سنو جی تم خالدان ٹھیکی بیٹے ہو نا جی جی کچھ اندازہ ہے کہ لوگ کہاں گئے جی آپ کو نہیں پتا افتخار انگر وہ ہاتھ اڈے گا ہے ہاتھ کے موسیقی موسیقی آپ لوگوں کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آرہی؟ اور آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آرہی؟ کہ اگر ہم وہاں نہیں گئے تو ساری زندگی پشتاوے سے جینا پڑے گا؟ یا تم بہت جذباتی ہو رہے گا؟ جی دادی؟ موسیقی آپ کیا کھہ رہی ہیں؟ پیسہ کیسے کر سکتی ہوں دادی؟ تم اچھی طرح چاہتی ہو؟ میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہو اور مجھے روکنے کی امت کسی میں نہیں ہے آپ یہ چاہتی ہے؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی بیٹ پاککٹ ہوں اتخار بھائی کی طبیل خراب ہو گئی یہ وہ ہس پچ گئے تو آپ ہسپٹر نہیں جائیں گے ماما؟ میں جانا تو چاہتی ہوں لیکن میرے خیال میں میرا جانا مناسب نہیں ہوگا آپ سب لوگوں کو مجھ سے یہی شکایت ہے نا کہ میں اپنے فیصلے آپ لوگوں پر زبردستی تھوپ دیتی ہوں لیکن اب ایسا نہیں ہوں اب وہ ہی ہوگا جو نیہا کا فیصلہ ہوگا تو کرنا بھی نہیں جائیے ماما؟ لائبہ سے بھول کی بیوی نہیں ہے اس خاندان کی عزت بھی ہے اور آپ تو جانتی ہیں بھائی کو کہ ان کو رشتوں کا مان رکھنا اچھے سے آتا ہے ایسے اماما؟ آپ نے اب تک مجھے بتایا نہیں کہ تاسکریب نیہا سے ایسی کونسی بات کہہ دی جو سمیر سے شادی کے لیے پھٹ سے مان گئی؟ بتاؤ جینے کے لیے